دو آدمیوں نے جیل کی سلاقوں سے جھاک کا باہر دیکھا ایک نے ستارے دیکھے اور دوسرے کو کیچر نظر آتی ہے میں ان لفظوں کو بار بار پڑھتا ہوں مجھے اپنے اوپر شرم آنے لگی میں نے یہ معلوم کرنے کا تحیہ کر لیا کہ موجودہ حالات میں مجھے بہترین چیز کیا مل سکتی ہے میں ستاروں کی تلاش کروں گا اگر ہم ایسا ذہن اور ذہنی ذوئیہ اختیار کریں کہ جو ہمیں امن اور سکون پہنچائے اور ہمیں پریشانی سے نجات دلائے تو اس کا اصول یہ ہے کہ جب قسمت آپ کو نیبو دے تو اس سے شربت بنائیے چپٹر ایٹین خدمتگار اور عیسار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں نیک کام وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے چہرے پر خوشی کی مسکراہت پیدا کر دے اگر ہم ایسا ذہنی روئیہ اختیار کریں جو ہمارے لئے مسررت اور اتمنان لائے اور پریشانیاں دور کرے تو اصول یہ ہے دوسروں میں دلچسپی لیجئے اپنے آپ کو بھول جائیے ہر روز ایک نیک کام کیجئے جو کسی کے چہرے پر مسکراہت بکھیر دے حصہ چہارم اس کا خلاصہ یہ ہے اصول نمبر ون یہ ہے کہ ہمیں اپنے ذہن امن سکون راحت جررت اور امیدوں کے خیالات سے اپنے ذہن میں بھر لینا چاہئے کیونکہ ہمارے خیالات ہی ہماری زندگی کی تشکیل کرتے ہیں اصول دو ہمیں اپنے دشمنوں سے کبھی انتقام نہیں لینا چاہئے کیونکہ ایسا کرنے سے ہم انہیں نقصان پہنچانے کے بجائے اپنی ذات کو زیادہ نقصان پہنچائیں گے ہمیں جنرل آئیجن ہاور کے اس اصول پر عمل کرنا چاہئے جن لوگوں کو ہم پسند نہیں کرتے ان کے مطالق سوچنے میں زہمت نہ اٹھائیے اور ایک منٹ بھی زائع نہیں کرنا چاہئے جن لوگوں کو ہم پسند نہیں کرتے ان کے مطالق سوچنے اصول تین اپنی ذہمتوں کو نہیں بلکہ اپنی رحمتوں کو شمار کیجئے اللہ تعالیٰ نے جو بے شمار رحمتیں آپ کو عطا کی ہیں اصول چار ہمیں دوسروں کی نقل نہیں اتانی چاہئے ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا چاہئے اور وہی کچھ بننا چاہئے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیتیں دیں اصول پانچ اگر قسمت نے ہمیں نبو دے دیا ہے تو ہمیں اس سے شربت بنانے کی کوشش کرنی چاہئے اصول چھے دوسروں کو تھوڑی سی خوشی پہچانے کی خاطر ہمیں اپنے آپ کے مطالب بھول جانا چاہئے جب آپ دوسروں پہ مہربان ہوتے ہیں تو دراصل آپ اپنے اوپر مہربان ہوتے ہیں